اب دیکھتے ہیں کہ اسلمیات کے پیپر میں ہم کس طرح سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایک کوسچن کے آنسر کی کتنی لینڈ ہونی چاہیے تو اس کے لیے ٹو مین فیکٹر ہوتے ہیں کسی بھی پیپر میں ایک تو اس کوسچن کے مارس کتنے ہیں دوسرا ٹوٹل ٹائم جو پیپر کا ہے اس کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں کارڈنگ لی تو یہ کسی بھی پیپر کو دیکھ کے آپ اس کوسچن اس پیپر کے کوسچن کے مارس کے مطابق آپ ٹائم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں فار ایک زمپل ہمارے پاس فور مارس کا کوسچن ہے تو اس کے لیے ہم ٹین ٹو 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 مینٹس رکھتے ہیں اور اگر فائف مارس کا ہے تو فیفٹین مینٹس تو کوسچن کو اٹیم کس طرح کریں گے ایک آرڈنگ لیے کوسچن مارس اس کو دیکھتے ہیں بک میں کچھ کوسچن کوئی ایز ایکزمپل کے طور پر جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوسچن ہے صورت العذاب کے دوران ازمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقوں کا ترضی عمل کیا تھا اگر اس کوسچن کو میں لکھوئے اس کو کس طرح سے اٹیم کریں گے سب سے پہلے کوسچن نمبر جوز نمبر جواب نمبر تو سب سے پہلے ہمارے پاس مین ایڈنگ ہو جائے گی اہل ایمان والوں کا ترضی عمل اس کے بعد سب ایڈنگ جو بھی ہمارے پاس نوٹس میں یا بک میں ہمارے پاس اویلی بیل ہیں جتنی بھی اس کی ایکسپلینیشن بنتی ہے اس میں سے ہم کوئی سب ایڈنگز بنا لیں گے جس میں جس طرح مومنوں کے لئے ازمائش اگر یہ ہمارے پاس تھری مارکس کا کوسچن ہے تو ہم اس سب ایڈنگ کی ایکسپلینیشن ٹو لائن میں لکھیں گے اگر ہمارے پاس یہ فور مارکس کا ہے تو تھری لائن میں اس کی ایکسپلینیشن لکھیں گے تھری لائن کے بعد نیکس سب ایڈنگ دیں گے پھر اس کے بعد تھری لائن میں اس کی ایکسپلینیشن پھر اس سب ایڈنگ دیں گے پھر اس کی تین لائن میں explanation پھر sub-heading دیں گے پھر اس کی 3 line میں headings یا 2 line میں اس کی explanation اس کے بعد second main heading ہمارے پاس آ جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کی sub-headings یہ sub-heading اس کی ایک یا 2 line میں ہے explanation 2 and 3 line میں explanation اس کی 2 and 3 line میں explanation اور یہ لکھتے ہوئے ساتھ time کو بھی note کرنا ہے کیونکہ 4 marks کے لئے ہم نے 10 to 12 minutes کا time لینا ہے اسی طرح اگر اس 5 marks کا answer ہے تو اس کو ہم مزید تھوڑا اور explain کریں گے لیکن یہ heading اور sub-headings لازمی دینی ہے کیونکہ انہی ہے adding اور sub-headings ہے یہ examiner decide کرے گا کہ اس کو 4 complete marks دینے ہیں یا complete marks دینے ہیں یا پھر 3 by half دینے ہیں تو یہ صرف 3 by half یا 4 full marks یہ decide ہوتے ہیں میری پرزیمتیشن سے موسیقی